مزید بتائیں آپ کو کہ اسرائیل کی بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری جاری ہے بیروت ائرپورٹ کے قریب حزباللہ کی اسکری سائٹ پر حملہ کیا گیا اسرائیلی فضائیہ کا حزباللہ کے راکٹ لانچر سورج کو تباہ کرنے کا دعویٰ اینو لدب کے علاقے میں بمباری سے پینتالیس افراد شہید درجن و زخمی ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دران قواتین اور بچوں سمیت ایک سو چھتیس افراد شہید ہوئے فلسطینی مزاہمتی گروپ کے تین رہنما بھی شہید ہو گئے مزید بتائیں آپ کو کہ اسرائیل کی بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری جاری ہے بیروت ائرپورٹ کے قریب حزباللہ کی اسکری سائٹ پر حملہ کیا گیا اسرائیلی فضائیہ کا حزباللہ کے راکٹ لانچر سورج کو تباہ کرنے کا دعویٰ اینو لدب کے علاقے میں بمباری سے پینتالیس افراد شہید درجن و زخمی ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دران قواتین اور بچوں سمیت ایک سو چھتیس افراد شہید ہوئے فلسطینی مزاہمتی گروپ کے تین رہنما بھی شہید ہو گئے